اسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ہم سیکنڈ چپٹر پاکستان سٹڈیز کا سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے انیشیل پرابلمز آف تا اسلامی ریپابلک آف پاکستان وہ پرابلمز جو پاکستان کے بننے کے بعد نیولی بونڈ سٹیٹ کو فیس کرنے پڑے اس چپٹر کے دو حصے ہیں ایک میں ہم پڑھیں گے کہ کون سے پرابلمز تھے جو پاکستان کو انیشیلی فیس کرنے پڑے اور سیکنڈ پارٹ سلیوشنز پہ یعنی قائدیازم جو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے ان کا کیا رول تھا ان پرابلمز کو سول کرنے میں اور ان کی کیریزمیٹک لیڈرشپ اور لیڈرشپ کے دیگر کوالٹیز بھی ہم قائدیازم کی پڑھیں گے پاکستان کے انیشیل پرابلمز زیادہ تر وہ تھے جو کہ پاکستان کے لیے جان بوجھ کر پیدا کیا گیا پریٹش گورنمنٹ کی کانگریس کے ساتھ ملی بھگت کے نتیجے میں اور اس کے جو سیڈز ہیں they were sown in the partition plan third june plan اور partition plan کے مطابق پنجاب اور بنگال کی جو اسیمبلیز تھیں انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ وہ پاکستان میں شامل ہوں گی یا انڈیا میں شامل ہوں گی میجوریٹی آف دی میمبرز نے ڈیسائیڈ کیا اسیمبلیز کے پنجاب اور بنگال کی اسیمبلیز کے میمبر نے کہ وہ پاکستان کو جوئن کریں گے لیکن جو نون مسلم میمبرز تھے ان اسیمبلیز میں انہوں نے صوبوں کی تقسیم کا فیصلہ کیا اہلے بھی بتایا تھا کہ پنجاب ایک بڑا صوبہ تھا اور مشرقی پنجاب میں سکھوں کی آبادی زیادہ تھی بنگال بھی ایک بڑا صوبہ تھا اور مغربی بنگال میں سکھوں کی آبادی زیادہ تھی تو جو نون مسلم میمبرز تھے پنجاب اور بنگال کی اسیمبلیز کے انہوں نے صوبوں کی تقسیم کا فیصلہ کیا کہ ان صوبوں کو دو حصوں میں تقسیم ہونا جائے پنجاب کو بھی اور بنگال کو بھی بریٹش کورمنٹ نے اس فیصلے کو تسلیم کیا اور انہوں نے ایک باؤنٹری کمیشن بنا دیا ان کی باؤنٹریز کو ڈیمارکیٹ کرنے کے لیے کہ پنجاب کا جو پارٹیشن پنجاب کی ہونی اور بنگول کی ان کی باؤنٹریز کو ڈیمارکیٹ کرنے کے لیے ایک کمیشن بنا دیا گیا اور اس کا سربراہ سائرل ریڈ کلیف کو بنایا گیا جو کہ ایک بریٹش لائر تھا اب قائدی آزم کی تجویز یہ تھی کہ پارٹیشن کے لیے باؤنٹری کمیشن کے لیے ایک امپارشل کمیشن ہونا چاہیے جو کہ یو این او کی طرف سے نومینیٹ کیا جائے یا بریٹش پریوی کاؤنسل کی طرف سے جو کہ بریٹش کی ہائیسٹ کورٹ تھی ان کی طرف سے کوئی امپارشل کمیشن پوائنٹ ہونا چاہیے لیکن بریٹش گورنمنٹ نے قائدی آزم کی یہ جو ریکویسٹ تھی اس کو پروپوزل تھا اس کو مسترد کر دیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو کہ کانگریس کی طرف بہت اس کا کلیر انکلینیشن تھا جھکاؤ تھا کانگریس کا سیمپیتائیزر تھا اس نے ایک ایسے شخص کو اپوائنٹ کر دیا باؤنٹری کمیشن کا چیرمن جو کہ انڈیا کے بارے میں زیادہ نالج نہیں رکھتا تھا اور ایک ویک پرسنیلیٹی تھا جس کو انفلوینس کیا جا سکتا تھا ایزیلی اور ایسا ہی ہوا ریڈ کلیف نے جو بھی ڈسیئنس لیے ان پر کانگریس کی لیڈرشپ نے ب بہت انفلوینس ڈالا مسلم لیگ صوبوں کو تقسیم کرنے کے حق میں نہیں تھی منگال اور پنجاب کو یونائیٹیٹ رکھنا چاہتی تھی لیکن مسلم لیگ کا پوائنٹ آف بیو تھا کہ اگر ناغذیر ہے یعنی ضرور کرنا ہے ان صوبوں کو ڈیوائیڈ تو پھر وہ پرنسپلز فالو کیے جانے چاہیے جو کہ تھرڈ جون پلان میں بتا دیئے گئے تھے تھرڈ جون پلان میں کیا اصول بتائے گئے تھے کہ آبادی کی ایک تو کمپوزیشن آف پاپولیشن کے ز پاکستان کے ساتھ جیگرافیکلی مل رہا ہے یا انڈیا کے ساتھ تو یہ دو اصول مد نظر رکھے جانے چاہیے تھے تو ان دو اصولوں کے مطابق گرداسپور فروزپور اور زیرا اور فازلکہ کے علاقے جو ہیں پنجاب میں واقع تھے یہ پاکستان کا حصہ بننے تھی لیکن جب جسیئن آیا تو بہت نیکڈ قسم کا بائس دیکھنے میں آیا سائرل ریڈ کلیف کی طرف سے اور ماؤنٹ بیٹن کا انفلوینس آئر ایر ایس میں شامل تھا کانگرس کا انفلوینس ش دیکھتے ہیں ریڈ کلیف آوارڈ 17 آگست 1947 کو اناؤنس کیا گیا آوارڈ کا مطلب ہوتا ہے ججمنٹ سنٹنس اور فائنل جسید یعنی فیصلہ تو ریڈ کلیف نے کیا فیصلہ دیا 17 آگست کو فلاوٹنگ دے پرونانسٹ پارٹیشن پرنسپلز فلاوٹنگ کا مطلب ہے اوپنلی ڈسریگارڈنگ یعنی جو پارٹیشن کے اصول دیئے گئے تھے ان کا ان کا ڈسریگارڈ کیا گیا ان کو ریگارڈ شو نہیں کیا گیا ان کو ایک طرف رکھ دیا گیا اور گرداز پور فیروز پور ڈسٹرک زیرا فازل کا کی تحصیلیں یہ انڈیا کو دے دی گئیں ان پر پاکستان کا حق بنتا تھا مسلم جوریٹی ایریاز تھے اور ایسٹرن ایریاز میں بنگال میں کیلکٹا کا علاقہ جو انڈسٹریلی بہت زیادہ رجت تھا وہ انڈیا کو دے دیا گیا ڈسٹرک آف مرشد آباد اور ندیہ کے علاقے بھی انڈیا کو دے دیئے گئے بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے ان کی ڈیٹیل میں آگے بتاتی ہوں کہ پاکستان کا ح ایسٹرل کلیم ان علاقوں پر تھا کیونکہ کلکٹا میں 25% اچھوٹ تھے اور 60% مسلم پاپولیشن ساری 25% مسلم پاپولیشن تھی 60% اچھوٹ یعنی آؤٹکاس تھے اور وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے تھے یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ آبادی کے خواہشات بھی ظاہرہ مدنظر رکھی جانی چاہیے تھیں اور مرشد آباد اور ندیہ کے علاقے بھی پاکستان کا حصہ ہی بننے تھے لیکن انڈیا کو دے دیئے گئے ریڈ کلیف نے اپنا ڈس تھے جسٹس منیر احمد انہوں نے بعد میں یہ ڈسکلوز کیا کہ اریجنل پلان میں ریڈ کلیف نے یہ مان لیا تھا کہ یہ ایریاز فیروزپور زیرہ اور تحصیل فازل کا یہ پاکستان کے حصے میں آئیں گے اور ستلوچ ریور کے جو ہیڈ ورکس ہیں ہیڈ ورکس وہ جگہ یہاں جہاں سے ریور سے کنالز اریجنیٹ ہوتی ہیں تو وہ علاقے جو ہیں وہ پاکستان کے حصے میں شامل کرنے پر راضی ہو گیا تھا لیکن جب فائنل جسی یعنی آیا 17 آگست کو تو یہ سارے عل کہ انڈیا کو دے دئیے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ریڈ کلیف کو ماؤنٹ بیٹر نے انفلوینس کیا اور اس کو انسسٹ کیا کہ وہ کانگرس کے حق میں فیصلے کریں انڈیا کے حق میں فیصلے کریں پاکستان ٹائمز نے بھی انڈیکیٹ کی بہت ساری انجسٹسز جو کہ ریڈ کلیف اوارڈ میں کی گئیں فور اگزامپل تحصیل بٹالہ جہاں پہ مسلم میجورٹی پاپولیشن تھی انڈسیل بیس بھی اچھی تھی تحصیل اجنالہ امریت سر جہاں پہ س جو بڑے پرابلمز پاکستان کیلئے کریئیٹ ہوئے انڈسٹ پارٹیشن کی وجہ سے جو پرابلمز کریئیٹ ہوئے وہ کیا تھے کہ کیشمیر کا ایشو کریئیٹ ہو گیا کیشمیر کا ایشو کیسے کریئیٹ ہوا کیشمیر تک انڈیا کا کوئی بھی زمینی راستہ اس کو نہیں ملتا تھا لیکن کشمیر کے ساتھ ایک علاقہ گرداسپور انڈیا کو دے دیا گیا اور تھرڈ جون باؤنڈری کمیشن کے جسیئن کے مطابق اور یہ ایک پری پلانٹ کانسپیریسی تھی گرداسپور مسلم مجوریٹی ایریا تھا یہ انڈیا کو دے دیا گیا اور اس کو کیشمیر تک ایکسس پروائیٹ کی گئی زمینی راستہ مہیا کر دیا گیا اگر گرداسپور انڈیا کو نہ دیا جاتا تو انڈیا کو کبھی کیشمیر تک ایکسس نہ مل دی دا فیٹ آف کیلکٹا کیلکٹا میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا کا سب سے بڑا انڈسٹیل سیٹی تھا اور وہاں پر 25 پرسنٹ مسلم تھے اور 60 پرسنٹ جو ڈاؤن پرادن کلاس تھی ہندوز کی لور کلاس وہ آباد تھے تو انہوں نے پاکستان کے حق میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا لیکن ریڈ کلیف نے یہ علاقہ انڈیا کو دے دیا اس کی انڈسٹیل بیس کی وجہ سے یعنی کشمیر کی بھی ظاہر ہے ایک ایکنومک وی علیو بہت زیادہ تھی کشمیر کی قیمتی لکڑی اس کے فروٹس جو پھلوں کے باغات اور اس کی دیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے اہمیت اور اس سے نکلنے والے دریا اس ساری اہمیت کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو کشمیر سے محروم کر دیا گیا کلکٹا کی انڈسٹریل بیس کی وجہ سے پاکستان کو کلکٹا سے محروم کر دیا گیا اور ایک اور بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائیس پیدا ہو گیا ریفیوجیز آئے بہت بڑی تعداد میں ایس پنجاب سے مائیگریٹ کر کے پاکستان میں اور یہاں سے بھی ظاہر ہے گئے انڈیا مائیگریٹ کر کے تو ایک بڑا پرابلم پیدا ہو گیا ان کے اوپر سکھ ملٹنٹس نے بہت زیادہ حملے کیے ان کو مارا گیا مالٹریٹ کیا گیا بدسلوکی کی کی اسیسنیٹ کیا گیا اور جس کی وجہ سے یہ جو ایک بلڈ برینچٹ مائیگریشن تھی یعنی خون میں نہائے ہوئے محاجرین کی کہانی اس نے ایک بہت زیادہ سائیکلوجیکلی اپسٹ کر دیا ظاہر ہے پاکستان کے رہنے والوں کو اور محاجرین جو برچے کھجے جو پاکستان پہنچے انہوں نے جو خوفناک قسم کی مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے ان کی سائیکلوجیکل اور ایک نومک ریہیبیلیٹیشن پاکستان کی نیولی بون سٹیٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا